بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آئے ہیں یہاں پر قرقن جو کی تحصیل چھلت کی ایک مضافاتی ایک گاؤں ہے جو کی فروٹس کی پروڈیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے چونکہ ہماری یہاں پر زمینے ہیں تو آج ہم آئے ہیں یہاں پر سنڈے کا دن بھی ہے اور فروٹس کا سیزن ہے خصوصا خوبانی وغیرہ تو آج ہم یہاں خوبانی کولک کرنے آئے ہیں تو خوبانی کو کیسے کولک کیا جاتا ہے اس کے علاوہ توت کو ہم کیسے کولک کرتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے جو دیگر جو خوبصورت مناظر ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے جیسا کی ویورز آپ دیکھیں پارٹلی سنی ڈے ہے آج ہمارے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں تو یہ جو خورپون کا آئریا ہے یہ توریسٹ پوائنٹ آف یو سے ان فیوچر بہت اچھی جگہ بن سکتی ہے چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے بھی پہاڑی ہے دائیں جانی بھی پہاڑی ہے لیف رائٹ نورتھ ایسٹ ویسٹ ساوٹھ ہر جگہ پر پہاڑی پہاڑ ہیں اور مستبگلے قریب میں یہ بہت ہی زبردست کی سنکر تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور اسوی ریو کو جاہ موسیقی اس وقت والد مہترم اوپر خوبانی کے درخت پہ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں خوبانی آ رہے ہیں تو یہ تریفہ ہے جی ہمارا موسیقی 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 کمانی کھایا ہے سیب کھایا ہے کمانی کھایا ہے کھایا ہے ماشااللہ ہاں بتاؤ مزارہ کتنا مزارہ ہے مزارہ ہے کتنا 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 مزارہ ہے کمان فعلتا مزارہ کزpunkt پاک доступ موسیقی 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 تو یہ ہے جی سیب یہ سپٹمبر اکتوبر تک پک کے تیار ہو جائیں گے چونکہ یہ دوسری قسم کی ہے کچھ تو ابھی بھی تیار ہے لیکن یہ جو خاص قسم کا جو سیب ہے یہ سپٹمبر اکتوبر میں یہ تیار ہوگا تو جیسے میں نے بتایا تھا یہ جو ہے ریا ہے یہ فروٹس کے حوالے سے بہت مشہور ہے تو یہاں پہ تقریباً ہر قسم کا یہ فروٹ ہے وہ آئے گا تھا اور یہ ہے ویورز اکھروٹ کا پودا تو یہ بھی تقریباً اکتوبر نومبر میں آئی تنک سو یہ تیار ہوں گے یہ ہے یہ اکھروٹ مشہور زمانہ جو اکھروٹ کا عوضہ ہے یہ یہاں پہ موجود ہے تو چلتے ہیں نیکسٹ عوضے کی طرف اور یہ ہے ویورز بادام کا درخت اگر آپ نے بادام کا درخت کبھی دیکھا نہیں ہے تو ہمارے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنی زیادہ پروڈکشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بادام ہے یہ بھی تقریباً انہی مہینوں میں پک کے تیار ہوں گے جن مہینوں میں آخروٹ اور سیب تیار ہوں گے یہ بادام ہے ہیورز یہ ہے ہے توٹ کا عوضہ اگر چیز کی جو پروڈکشن کا جو پیک ٹائم ہے وہ گزر چکا ہے لیکن پھر ہی کچھ جو ہے توٹ اس میں موجود ہے تو یہ ہے جی توٹ آپ دیکھیں یہ رہے جی توٹ کھانا ہے جوات یہ لو یہ کھاؤ یہ کھاؤ کہ لے کھاؤ پھر اوپر چاہے مزا آرہا ہے اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے عوضے ہیں جن میں خوبانی ہے مختلف قسم کے پلانٹ سی پلانٹ اپ ہویا ہمیں نظر مختلف قسم کے ایہ اللہ خیر یہ گاں ہے جی ہمارا ہلو کھاؤ، ہاں ہاں ہو ہاں ہو ایک یہ پودا ہے جی انجیر کا انجیر کا پودا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ابھی بلکل یہ چھوٹے اس کے فروٹ سے یہ دیکھیں یہ انجیر کا پودا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو وہ سٹم ہوتا ہے وہ خروڑ کی طرح ہی ہوتا ہے اور یہ اس کے فروٹس یہ وہیں انجیر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمیا ہے آگے بڑھتے ہیں یہ بھی ایک توت کا پودا ہے یہ سیب کا ایک پودا ہے چھوٹا سا بھی بھائیا ہے اور یہ مختلف اسم کے پودے ہیں پودے ہی پودے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی خوبانی یہ سیب ہے یہ سیب کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ اگست کے انڈینڈیا سپٹمبر میں یہ پکے تیار ہو جائیں گے یہ جی سیب کا پودا آگیا یہ دیکھیں پودے ہی پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں والد محترم کا پیشن ہے پودوں کے ساتھ ان کو ایک اس ان کا پیار ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں پورے پوری جو زمین ہے نیچے سے لیک اوپر نہر تک سب میں پودے ہی پودے ہیں یہ بھی سیب کا ایک پودہ ہے دکھایا ہے آپ لوگوں کو یہ مختلف اسم کے پلانٹس تو ہم چلتے جا رہے ہیں جی جو این پوائنٹ ہے ہماری جو زمین کا وہ کافی بلندی پر ہے تو وہاں پہ جا کے نیچے کا جو یہ ہے وہ بھی ہم کو دکھائیں گے پلانٹسی پلانٹسی دیکھا بودوں کے درمیان چلنا بھی مشکل ہو رہا ہے سر جکا کے دامن بچا کے چلنا بڑتا ہے کافی بلندی پر تقریبا پہنچنے والے ہیں درمیان پر تقریبا پہنچنے والے ہیں ہم پیچھا دیکھیں کتنی یونک شاہی تک ہم چلے ہو تو ابھی بار یہاں سے کچھ یوں ایسا بن رہا ہے یہ نیچے دکھ رہا ہے یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک اوپر تک پورا اچھا خاصا دسٹنس ہے یہاں تک یہ ہماری زمین ہے یہ سامنے یہ چھلک والا ایریا ہے پیچھے والا بڑلس گاؤں ہیں یہ سامنے دکھ رہا ہے آپ کو سامنے یہ جو راستہ دکھ رہا ہے یہ ہے اولڈ سلک روٹ ہے اور اوپر جو دکھ رہا ہے اس کو بولتے ہیں ہماری زکاں مقامی زبان ہے اس میں بیاس یہ پورا کا پورا جو ماؤنٹین ہے یہ آئیرن اور ہے اس میں لیکن لوگ ریڈ ہے اس لئے اس کی ابھی تک مائننگ کا کوئی پروپر ہونی ہے یہ پیچھے والا جو گاؤں ہے اس کے نیچے یہاں تو دریا ہے درمیان اس طرف اس طرف جو گاؤں ہیں اس کو ہمارے یہاں پر سونی کوٹ یہ وہ نہر ہے جی جس سے یہ پورا جو علاقہ ہے وہ سراب ہوتا ہے یہ سارا دیکھ رہے ہیں آپ پلانٹس ہی پلانٹس ہی پلانٹس ہی پلانٹس جائے گئے ہیں کچھ کٹ بھی رہے ہیں اس سے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اندرن کے لئے چونکہ یہاں پہ گیس کی سہولت نہیں ہے تو یہ کٹ دیا گیا ہے جی شہید کیا گیا ہے تین چار جو بودے ہیں ان کو بلکہ کافی تعداد میں چھ خاصی تعداد میں یہاں پر کٹا گیا ہے اندرن کے لئے چونکہ میں نے بتایا مجبوری ہے آپ پہ گیس کی سہولت نہیں ہے اور حال پورے گلگ بلکستان میں نہیں تو گورنمنٹ انجیوز اور اسی طرح کے جو ڈپارمنٹس ہیں اور ادارے ہیں خصوصاً کمہی جنگلات فوریسٹ ڈپارمنٹ اگر یہاں پر فسیلیٹیٹ کرے جو لینڈ ڈانرز ہیں ان کو تو یہاں پر مزید جو ہے وہ پودے کو گھائے جا سکتے ہیں پلینڈ انداز میں ایک ترتیب کے ساتھ ایک منصوب ببندی کے ساتھ گھائے جا سکتے ہیں جس سے ہمارا جو انوارمنٹ ہے وہ ہلنی رہے گا تو یہ وہ پانی ہے پائپ کے ذریعے سے یہاں تک آتا ہے یہ پائپ ہے کافی دور سے رہ بٹے گاؤں ہیں وہاں سے یہ پاؤں پانی نکل رہا ہے یہاں سے ڈسٹریبیشن اس کی شروع ہے اس طرح بھی ڈسٹریبیشن ہے اور آگے جس راستے سے ہم آئے ہیں وہاں ڈسٹریبیشن ہے یہ دیکھ آپ اتنا جنگل ہے کہ نیچے کا بھی ہم دیکھنا مشکل ہا رہا ہے دیکھیں یہ یہاں سے تھوڑا دیکھ رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی